کل رات میں ہر رات سے پہلے گھر گیا دوستوں نے بہت زد کی کہ رک جاؤ تھوڑی سی اور پی لے کچھ ایشوں نوش کر لے میں نے قبول نہیں کیا بس ان لوگوں کی باتوں سے چڑھتا ہوں ورنہ مجھے اس شراب حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جتنا پلالو پی لوں گا مجھے در ہے کہ اس بوڑی عورت نے میری اٹھنے کی آواز نہ سن لی ہو اور مجھے بددوہ نہ دے دی ہو کہتے ہیں کہ ماں کی بددوہ جلدی اثر کرتی ہے بیسے سلار صاحب خدا نے چاہا تو ان دنوں میں انشاءاللہ شراب نوشی کی اجازت تو مل جائے گی نا شراب نوشی کو خدا نے حرام کیا ہے ماں اس کی کون اجازت دے سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ امیر المہمنین جزید بزادے خود شراب و شیر والے ہیں شراب پیو ممبر جلاؤ لیکن لوگوں کو تنگ مت کرو تمہارا موہ ہمیشہ اتنا ہی غلط سلط چلتا رہتا ہے گڑے غلط نظاماں کیوں لگا رہے ہو اگر مسلم کو تمہارے گھر میں نہ پایا تو پھر دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں کیسی باتیں کر رہے سلار میں اس سے یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ وہ مسلم ہے یا نہیں جیسی نشانیاں آپ نے بتائیں ان کے مطابق تو وہی ہونا چاہیے بلال بلال کہاں چلے گئے منوس لڑکے تم تو ہمیشہ زہر کی نماز تک سو رہے ہوتے تھے آج سویرے سویرے کس جہنم میں چلے گئے ہو گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے ابن عقیل تمہارے پاس راہ فران نہیں ہے دلوار اٹھائیں گھر کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے موسیقی لا قول ولا قوت اللہ بللہ موسیقی 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 تیری جوانی پر لانت ہے دلال منخوص بغیر باپ کے شرابی لڑکے یہ ایک حاشمی ہے بن پریس عرب کے شیروں کے قبیلے سے ہے علی و حمزہ کے خاندان سے ہے جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار ہے بہت مشکل ہے اس پر قابو پا سکیں میں مسلم کو مانا نہیں چاہتا ابن عشر اسے امان دے دو شاید کی اپنے آپ کو ہمارے حوالی کردو موسیقی 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 کوئی مرد کا بچہ ہے جو مجھے ایک گھوٹ پانی دے دے موسیقی ہیئی ہی ایبنی اقیل میں ابن اقیل شہد ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں اگر مزید لڑتے رہو گے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے رہو گے تو امیر خون کے کساس کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دے گا اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو میں اپنی عزت کی زبان دیتا ہوں کہ تمہارے لیے امان نامہ لے لوں گا کوئی بات کرو مسلم مجھے مار دوگے یا آمان دوگے کیوں پوچھ رہے ہو میں نے آمان کے وعدے پر تلوار روکی ہے ورنہ میں تسلیم نہ ہوتا میدانے جنگ میں مارا جانا میرے لیے زیادہ بائزت منزل تھی ہا آشمیوں کے سر اٹھانے سے خدا کی امان اسیری کے حالت میں بھی رجز خوانی کرتے ہیں یہ لوگ التماس کے لفظ کو تو پہچانتے ہی نہیں ہم صرف خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں تو پھر خدا سے التماس کرو شاید وہ تمہاری دعا سن لے اور مجھے تمہارے قتل سے روک دے خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں میں نے کہا تھا نا ہا آشمیوں کا غرور انہیں خدا کے آگے بھی التماس کرنے نہیں دیتا تو میں قتل کر دوں گا مسلم میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہوں کہ اپنے دشمن کو بخش دو میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وسیعت کرنا چاہتا ہوں جو اس فق کے ہاں موجود ہو بسم اللہ اے ابن سعد میرے اور تمہارے بیچ رشتے داری ہے میں تمہارے ذریعے ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں ایک راز کی طرح میں کوئی اچھا رازدار نہیں ہوں مجھے معاف کرو دو اے پسرے سعد مزائق عمد کرو یہ بات مردانگی کے خلاف ہے تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے اس کی وسیعت تو سن لو اگر اس کی وسیعت سننوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں ہرچند کے اس جیسے کی وسیعت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے سواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں تمہاری غیرتمندی اور مردان کی بڑھ جائے گی اس طرح وسیعت پر عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں اب تک تم نے اس کی وسیعت نہیں سنی بندہ خدا اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو پورا کر دینا کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا اس کا کفر عادہ کر دینا بس یہ سناؤ مسلم میرے چچداد بھائی حسین ادنی علی کو لکتو کہ کوفہ نہ آئے ان لوٹ جائے میرے ملنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ زمین پڑا نہ رہ جائے میں کوفہ میں سات سو درم کا مقروض ہوں وہ ادا کر دینا میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا جانتے ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے شش وہ تمہیں امانتدار جانتا ہے عمر رازدار رہو امانتدار کبھی خیانت نہیں کرتا ہر چند کے بعض اوقات خیانتکار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے خوب مسلم تم نے وسیعت کر دی کوئی اور خواہش ہے میں پیاسا ہوں تھوڑا سا پانی دے دو بن حریس اسے پانی دے دو مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوش جانوروں کو پانی دیتے ہو وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو مو لگائے گا وہ شرع نجس ہو جائے گی جی امین مرتد تو تم ہو کہ بغیر قساس اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے جو شخص صرف اپنے غصے اور سوئے زن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حق دار ہے تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے ابلیس تو تم ہو کے نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمائے تفرقہ پیدا کرتے ہو تمہارا مرتد ہونا بلکل مسلم ہے میں تمہیں خدا کی رضا کے لئے قتل کروں گا نہ کہ غصے اور سوئے زن کی وجہ سے خدا کی قسم تم چھوٹ کی جڑ ہو اگر اس گروہ کے پاس رائی کے بدانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے چھوٹ کی گوائی دیتے افسوس افسوس کے دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف شجاعت اور امان بھی ختم ہو گیا ہے ہم نے غاصب خلیفہ کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں ہم نے قیسر و قصرہ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ہم نے نفاق نہیں کیا اتحاد کیا ہے عراق کے لوگوں کے بارہ ہزار خطوط ہمارے گوہ ہیں کیوں پانی نہیں پیا میرے موں کا خون مانے ہو گیا دیکھ لیا نا خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے پیاسے مرو یہ پانی میرے لئے تھا ہی نہیں ورنہ خدا کی رحمت کا دریہ بے کران ہے شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے عجر کو پورا کر دے گا تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے خدا کو انسان نما کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا اپنے گناہ کے فکر کرو مسلم خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے گمان نہیں ہے یقین ہے سن لیا آپ لوگوں نے بھائیو سن لیا عموی اور علوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعوی ہے جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اب دین کا کیا ہوگا سنت پیمبر کا کیا ہوگا قرآن کا کیا ہوگا احکام دین کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ رسول خدا کا سری اور محکم کول ہے بدت لے آیا ہے بدت علویوں کا کوئی وراثت کا دعوی نہیں ہے ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح خلافت امت کے نیک صالح مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں علی سے پہلے کے خلفہ نے بھی علی کی دیانت تقوی اور علم کی گواہی دی ہے قاموش جھوٹے اپنے جھوٹی باتوں کو خلفہ سے منصوب کرتے ہو وہ خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا ہاں تم وہی ہو کہ وہ بدت دین میں لے کر آو گے جو پہلے کبھی نہ تھی نہ مردانہ قتل اور آزا کا قطع کرنا اور لاش کو برہنا کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بید نہیں کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو میں ہوں امیر بکیر ابن حبران اہماری یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن اکیر نے مجھے دیا ہے بکیر اسے محل کے سب سے بلند چکا سکی رہ دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو چدا کر دو جی امیر جیلو موسیقی 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 موسیقی